اسلام علیکم ہیلو فرینڈز میرا نام حفیظ وسیر وسیر مارکٹ چینل پر آپ کو ایک دفعہ فیر ویلکم کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے بریک آرڈ کینڈر سٹک پیٹرنز فرینڈز ٹیڈنگ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کینڈر سٹک پیٹرن کو ہم زیادہ واج کرتے ہیں اور کینڈر سٹک پیٹرن کا اپنی سٹڈی ہوتی ہے اپنا انیلسز ہوتا ہے تو اگر ہم اپنی سٹیٹیجی کے اندر کینڈر سٹک پیٹرن کی سٹڈی کو بھی شامل کر لیں تو ہم اپنی ٹیڈ کو اور اچھا کر سکتے ہیں تو کینڈر سٹک کے اندر رہتے ہوئے بھی کینڈر سٹک کے اپنے مختلف قسم کے پیٹرن ہے جن کی اپنی سٹڈی ہے جن کو انشاءاللہ سٹیپ پی سٹیپ ہم ڈسکس کریں گے تاکہ ہم اپنی ٹیڈ کو اور اچھا طریقے سے پکڑ سکے اور اچھی جگہ سے پکڑے اور جو بھی بریک آؤٹ ہو جن کی اندر سٹک کی مدد سے بریک آؤٹ اچھا ہوتا ہے ہم ان کی پچان کر سکیں تاکہ ہم میکسیمم فیدہ اٹھا سکیں تو فرنڈز آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا پین بارڈ کی اندر سٹک پیٹرن کے مطلق ہے اس کا پارٹ ون ہم آرڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور ابھی ہم پارٹ ٹو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس کے بعد پارٹ تھری ہوگا جو نئے دو سے ہیں ان کو چاہیے پارٹ ون بھی دیکھیں تاکہ یہ کمپلیٹ پین بارڈ کینڈسٹک پیٹرن کے مطلق جتنی سٹٹی ہے اس کو ہم جو ڈسکس کیا ہے وہ دیکھ سکیں تو فرنڈز ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹو ٹائپس انویلڈ پین بارڈ پوزیشن کہ ایسی پین بارڈ جن پہ ہم نے ایکشن نہیں لینا ہوتا جب مارکٹ سائیڈ وی مارکٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ محتر قسم کی پین بارڈ بنیں گی یا محتر پیٹرن بنیں گی لیکن ہم نے ویٹ کرنا ہے کسی اچھے بریک آٹ کا تب تک ہمیں کچھ نہیں ایکشن لینا کیونکہ اگر اس دوران ہم ایکشن لیں گے تو ہماری ٹریٹ پروفٹیبل نہیں جائے گی اور ہمارا سٹاپ لس ہٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ جو رینج باؤنڈ ایریا ہوتا ہے جب تک اس رینج باؤنڈ ایریا سے مارکٹ باہر نہیں جاتی تب تک ہمیں ویٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ چارٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ایک رینج باؤنڈ ایریا ہے جہاں ہاتھ قسم کی کینڈل بنی ہے پین بار بھی ہے دوسری بھی ہے لیکن یہاں پہ ایسی پوزیشن میں ہمیں ویٹ کرنا ہے جب تک بریک آٹ کسی صحیح جگ سمت میں نہیں ہوتا تب تک ہم ویٹ کریں تاکہ ہم ایک اچھی ٹریٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اب دوسری چارٹ پہ اس چارٹ پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی ایک رینج باؤنڈ ایریا ہے جہاں ہمارا بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم سائٹ پہ بیٹھے رہیں اور دیکھتے رہیں جب تک بریک آٹ نہ ہو تو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ اس چارٹ کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھی چپ انپار منی ہے لیکن یہاں پہ ہمیں ایکشن نہیں لینا جب تک اس رینج کے اندر اس رینج کے باہر مارکٹ نہیں آتی تو تب تک ہم ویٹ کریں گے اور آپ جب تک دیکھیں جیسے ہی اس ایریا رینج باؤنڈ کے اندر سے مارکٹ باہر آئی تو یہاں سے ہمیں ایک اچھی پیل لے سکتے ہیں اور اس کا سٹارف اس ایریا سے اوپر دیں گے تو ہم تب تک ویٹ کریں گے جب تک ہمیں کوئی اچھی کینڈل جو ہمیں سگنل نہ دے کہ ہمیں یہاں سے اپنی ٹیٹ کو کلوز کرنا چاہیے تو فرنڈز جو آج ہم نے آپ سے ڈسکس کیا وہ ایسی پن بار کے بریک آؤٹ اس ایریا جو سائیڈ بے ایریا ہے وہاں سے مارکٹ اوپر یا نیچے نہ جائیں تو یہ ہمارا پارٹ ٹو تھا انشاءاللہ اس کے بعد ہم پارٹ ٹی کو ڈسکس کریں گے تو فرنڈز ہمارے ساڑ رابطے کے لیے ہمارے ورڈ ساپ کو ورڈ ساپ کو یوز کریں ہمارے ساڑ کنٹینٹ کے لیے ہمارے فیس بوک کے گروپ کو لائک کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کی گئے تاکہ ہمارے آپ کے ساتھ رابطہ رہیں اور آپ کے مشروعوں سے ہم اپنی ویڈیوز کو اور اچھا کرنے میں کامیاب ہو سکیں بہت شکریہ اپنا بہت خیار رکھیے گا نیکش ملکاتو کی ایک نئی ویڈیوک ساتھ تینکیو بہت